Hello beautiful friends Welcome to my channel Action Reaction میں ہوں آپ کا ھوست آپ کا دوست فروغ مغل S'til you did not subscribe my channel then do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for latest updates subscription کے کوئی چارج is نہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ سے نیرم مریر کا جو آئیٹم سونگ آئے وہ پانٹری ورسری میں اچھا ہوا ہے اور مطلب کیا ہے یہ اور کیوں ہے اور مطلب کیا وجہات ہیں اس حوالے سے ہم ساری بات کریں گے اور اپنی رائے بھی دیں گے اور باقی ساری جو بات وغیرہ اسی ٹوپک کے حوالے سے ہم اس ویڈیو میں آپ سے کریں گے تو میں سٹارٹ لیتا ہوں آپ سے تو جی فرینڈز نیرم مریر جو ہیں یہ پاکستانی آرٹسٹ ہیں انہوں نے بہت کمال کی انہوں نے موڈلنگ بھی کی ہے ٹیلی فیلموں بھی کی ہے ڈرامے بھی کی طرح سوپ بھی کی نہیں بہت ملٹی کسمی chokeעל ک sand квартиع رہے ہیں اور بہت انہوں نے اپنی عدکاری کے زوار دکھائیں ابھی ج tengo 한단 est drama سوپا ہٹ گیاں وہ تھا دل مون کا دیا جو کہ انھوں نے بہت کمال کی جاندار دل اور شاندارacji کی اس کے اندر پرفارمز دے کے بہترین قسم کی اپنے ادھاکاری کے جہور دکھائے گئے ہیں اور جو کہ آپ کہہ لیں ہر چیز میں پرفیکٹ ہیں انہوں نے ہر طرح کے کام کی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ ایک اور میں چیز آپ کو بتا ہوں انہوں نے موویز بھی کی ہیں جس میں ان کی موویز چامل ہیں چپن چپائی اور رونگ نمبر دو یعنی کہ آپ کہہ لیں اتنی سے برس کمال کی آرٹسٹ ہیں اور اتنا سب کام کر رہی ہیں اور جو بھی کام کر رہی ہیں پرفیکٹ قسم کا کر رہی ہیں اور لوگ ان کے کام کو سرہا رہے ہیں پسند کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں کور چیز بتاؤں کہ یہ کانٹریورسری میں ایکسر شکار ہوتی رہتی ہیں کچھ نیا ہو جن کے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے یہ اور فیموس ہوتی ہیں اور زیادہ ترقی کرتی ہیں اور کامیابی حاصل کرتی ہیں ابھی کچھ سال پہلے انگائے کا آئٹم سانگ جو تھا انڈیا کا وہ تھا ماہی وے تو جو ہے اس کو انہوں نے کار کے اندر کرا تھا ڈانس کا کلپ وغیرہ بنایا تھا تو وٹس ایپ پر وہ کافی زیادہ فیموس ہوا تھا پھر پھیلتے 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 شوشل میڈیا پر پوری ہر جگہ پھیل گیا تھا تو وہ بھی ایک بڑی دورس کانٹریورسری ہوئی تھی اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ان کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ مطلب پتہ نہیں ہی خود کرتی ہیں یا کیا واقعات ہیں لیکن پھر بھی اس سے ان کو پائدہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ چرچہ میں رہتی ہیں اور اور زیادہ ترقی کرتی ہیں زیادہ ملٹی ٹیلینٹکٹو ہیں اور کام بھی بہترین طریقے سے کرتی ہیں اور نباتی ہیں ہم بات کرتے ہیں آپ سے جو آج کے لیے جو لیٹس کانٹریورسری میں چھائی ہوئی ہیں وہ ہیں ان کا ایک آئٹم سانگ جو کہ انہوں نے فرس ٹائم آئٹم سانگ کیا اور اس کے پاس انہیں بقیرہ پاوہ کر لیے کہ آئٹم سانگ نہیں کریں گے جو کہ میرا ماننا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے لوگ اگر نیگٹیف کمنٹس کہیں یا برائی کریں تو آپ کو ان چیزوں سے ہٹنا نہیں چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں آپ ایک کام کر رہی ہیں اور کام تو کام ہوتا ہے چاہے آئٹم سانگ ہو چاہے مووی ہو چاہے ڈراما ہو چاہے موڈلنگ کو کچھ بھی ایکس وائز دی ہو تو آرٹسٹ کو مطلب ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو انہوں نے جس مووی کے اندر آئٹم سانگ کیا ہے اس کا نام ہے کاف کنگنا اور آئٹم سانگ کا نام ہے خوابوں میں جو کہ انہوں نے اس میں انڈین لڑکی کا کردار ربھایا اور بڑا زبرد قسم کی پرپومنس دی ہے اور جو یہ پروجیکٹ ہے یہ آئی ایس پی آر کا پروجیکٹ ہے جس کی بنا پر انہوں نے کام کیا یہ کہتی ہیں پوچ کے لیے آرمی کے لیے اور پاکستان کے لیے جان بھی ان کی قربان تب انہوں نے آئٹم سانگ کیا اور سے نبھایا اس آئٹم سانگ میں کچھ بھی ایسی بے آئی بری چیز یا بے شرمی یا کچھ بھی چھوٹے کپڑ یا کچھ بھی ایسا نیگیٹیف پہلو نہیں ہے یہ جو مطلب لوگوں کی جو سوچ ہے نیگیٹیف اور گندی اور گھٹیا قسم کی سوچ ہے تو وہ لوگ اس سوچ کو اپنی مظاہرہ کرتے ہو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے وہ ہر قسم کی کام کرتا ہے ہر کراہ کے رول ہر چیز نہیں بات ہے اور ہر کریکٹر کرتا ہے یا پھر سانگ کرتا ہے تو وہ ایک آرٹسٹ ہے اور جو مطلب اس کو کردار ملے گا اور جو اس کو صحیح لگے گا اسے کرنا چاہیے اور اس کا پورا رائٹ اور اس کا حق ہے کیونکہ ظاہر ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے نبایا میں انہوں نے کوئی ڈائے ہائٹ فین نہیں ہوں نہ ہی فین ہوں میں صرف جنرل بات کر رہا ہوں اور جو کہ اپنی رائے بھی دیر رہا ہوں جو کہ آپ کہہ لیں کہ اس میں مجھے تو بلکل بھی کوئی برائی نظر نہیں آئی جو کہ میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہے میں اس کی ریکشن ویڈیو کی بھی بنا سکتا تھا لیکن جو ہے میں نے سکتا چلو ریویو کی ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں اور جو ہے لیکن بلکل پرفیکٹ ہے اور جو کہ انہوں نے آئی آئی ایس پی آر نے بھی باقی ان کو سپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور جو کہ انہوں نے انڈین تی میل کا لڑکی کا کردار نبایا اس میں تو اس حوالے سے وہ مووی اور اس کے حساب سے سیٹ ہے جب آپ مووی دیکھیں گے تو آپ باقی جان سکیں گے سمجھ سکیں گے اور جو کہ آپ کہلیں جیسے کہ آئیٹم سانگز وغیرہ پاکستان میں اتنا ان کو برا سمجھا جاتا ہے اور برا کہا جاتا ہے جو کہ آپ کہلیں کہ انڈین موویز کے اندر یہی پاکستانی لوگ یہی باقی میں یہی پاکستانی لوگ انڈین موویز کے اندر آئیٹم سانگز دیکھ رہے ہوتے ہیں جان رہے ہوتے ہیں اور مطلب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور وہی بار بار سن رہے ہوتے ہیں اور اسی کو بلوک باسر اور سپر ایٹ بنا رہے تھے اور جب پاکستانی لڑکی کرتی ہے تو یہاں پر ان کے مذہب پر بات آ جاتی ہے مذہب ایک الگ چیز ہے آرٹسٹ کام کر رہا ہے وہ اپنے کام کے مطابق کام کر رہا ہے اب اس چیز کے اندر آپ آرٹسٹ کو جب دیکھیں تو اس حساب سے دیکھیں آپ مذہب کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں تو لوگ مذہب کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ مسلم ہے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگر مسلم ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو پھر تو باقی بہت کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تو پھر تو مطلب پوری انڈرسٹری کو بند ہو جانا چاہیے کیونکہ ظاہرے مسلم ہونے کے ناتے ہمارے مووی فلم اور ڈرامو ان سب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جب باقی ساری چیزیں ہو رہے ہیں تو یہ ریکوارمنٹس ہیں مووی کی سانگ کی اور ان سب کی تو ایک آرٹس جب کوئی نبا رہا ہے چاہے میل ہو گیا فیمیل ہو تو وہ بلکل صحیح کر رہا ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے اس نظریہ کے مطابق اگر آپ مذہب کے مطابق دیکھیں گے تو پھر تو پھر ٹھیک نہیں ہے لیکن جو ہے باقی جو لوگ ہیں جج کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کرتے ہیں باقی انڈین لوگوں دیکھ رہے ہیں ان کے کانوں کو سپر ہٹ بنا رہا ہے آئیٹم سام بنا رہا ہے جب پاکستانی کوئی کچھ کرتا ہے تو ان کو اس میں نقص نظر آتا ہے ان کو اس میں مذہب نظر آتا ہے اور برا بلا کہنے لگ جاتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بلکل ایک پوزیٹیو نظریہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کو اپیشیٹ کرنا چاہیے اور جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ کہانے کے اندر سام کے اندر کچھ بھی ایسا برا ہے بے شرمی یا بے ہایا کچھ بھی اس طرح کا ہے مطلب صحیح ہے ٹھیک ہے سام کے اور مووی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کیا اور ظاہر ہے جب مووی بنتی ہے سام ہوتا ہے ایسا برا سام کا پروجیکٹ ہے تو کافی سارے چیزیں دیکھی جاتی ہیں سوچی سمجھی جاتی ہیں اور ہمیں جج کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں سینسر بورڈ ہے نا جب ان کو صحیح نہیں لگے وہ اسے سینسر کر دیں گے ہٹا دیں گے تو باقی جو لوگوں کو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں بنانے چاہیے اوورال میں نے تو اس سانگ کے حوالے سے آئٹم سانگ کے حوالے سے اس کونٹروورسری کے حوالے سے آپ سے بات کی وضاحت کی اور نیلیم موری کے حوالے سے بھی سارا کچھ بتا ہے ڈیٹیل میں امید ہے کہ آپ کو سارا کچھ پتا چل گیا ہوگا نہیں پتا تھا تو جو ہے وہ ہے تو کافی چرچہ میں سب ہی کو پتا ہے لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا تو ان کی لئے میں نے ویڈیو بنایا یہ دا کہ وہ دیکھ سکیں جان سکیں سمجھ سکیں اور اب جو ہے میں نے اس حوالے سے رائے بھی دی اور اپنا سارا کچھ نظریہ رکھا اور باقی ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ایک چیز کو بیان گی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگر کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے اس بارے میں ہم آپ کی قیمتی رائے کے شدت سے منتظر ہیں and please don't forget to like, comment and share my video see you in next video, take care, thanks for watching